بسم اللہ الرحمن الرحیم افغان حکومت اور کابینہ کا اعلان ایران پر حملے کے پلان پر تیزی سے کام جاری ہے اسرائیلی آرمی چیف پاکستان کو امرجن مارکیٹ سے نکال دیا گیا چائنہ اور امریکہ میں کرونا سے پہلی موت ایک ہی دن ہوئی افغانستان میں نئی حکومت کے بعد سپریم لیڈر ملہ حیبت اللہ کا پہلا بیان وزن کم کرنا ہے تو کچھی خجوریں کھائیں شوگر کے مریضوں کے لیے ستو بہترین چینگم غلطی سے نگل لیں تو کیا ہوتا ہے تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب چائنہ نے کہا ہے کہ وہ افغانستان میں تالبان کی عبوری حکومت کے سربراہان کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہیں کیونکہ یہ ملک کی تعمیر نو کی طرف ضروری قدم ہے چائنہ کی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ سے جب پوچھا گیا کہ آیا چائنہ نئی افغان حکومت کو تسلیم کرے گا یا نہیں وانگ کا کہنا تھا کہ چائنہ افغانستان کی خودمختاری آزادی اور علاقہی سالمیت کا احترام کرتا ہے ہمیں امید ہے کہ افغانستان کے نئے حکام تمام حلقوں اور نسلوں کے لوگوں کی سنیں گے تاکہ اپنے لوگوں کی خواہشات اور بین الاقوامی برادری کی توقعات کو پورا کر سکے امریکہ نے کہا ہے کہ طالبان کی نئی حکومت کے ارکان سے متعلق تشویش ہے تاہم ان کے برطاو کی بنیاد پر رائے قائم کی جائے گی طالبان کی جانب سے اعلان کردہ فہرس میں صرف ان کی تحریک کے ارکان یا قریبی ساتھی شامل ہیں جبکہ کسی خاتون کا انتخاب نہیں کیا گیا چند افراد کی بابستگیاں اور ماضی میں ادا کیے گئے کردار کے حوالے سے بھی تشویش ہے محکمہ خارجہ کی جانب سے بیان ایسے موقع پر سامنے آیا ہے جب سیکری خارجہ انٹونی بلنکن کے قطر میں آلہ حکام کے ساتھ افغانیستان سے متعلق نذاکرات جاری تھے محکمہ خارجہ کا کہنا تھا کہ اگرچہ طالبان نے ابوری قابینہ تشکیل دی ہے تاہم طالبان کے الفاظ کی بجائے اقتامات کی بنیاد پر ان سے متعلق رائے قائم کی جائے گی محکمہ خارجہ نے ایک مرتبہ پھر طالبان سے مطالبہ کیا کہ امریکی اور افغان شہریوں کو افغانستان سے نکلنے کے لیے محفوظ راستہ فرہم کیا جائے قطر میں موجود امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے منگل کو کہا تھا کہ مسافروں کے پاس مکمل سفری دستاویزات ہونے کی صورت میں طالبان تعاون کر رہے ہیں طالبان نے اپنی نئی اگوری حکومت کا اعلان کرتے ہوئے ملنہ محمد حسن کو سربراہ مقرر کیا ہے جبکہ ملنہ عبدالگنی برادر ان کے نائب ہوں گے دوستو یاد رہے کہ ملنہ حسن کا نام اور اقوام مدہدہ کی پبندیوں کی فہرست میں شامل ہے وہ طالبان کی پہلی حکومت میں وزیر خارجہ کے عہدے پر فائد رہ چکے ہیں جبکہ ملنہ برادر کو امریکہ کے دباؤ پر پاکستان نے اکتوبر دو ہزار اٹھارہ میں رہا کیا تھا جنہوں نے بعد میں امریکہ کے ساتھ ہونے والے مذاکرات پر اہم کردار ادا کیا تھا نئی کبینہ میں حکانی نیبر کے سربراہ سراج حکانی کو وزیر داخلہ مقدر کیا گیا ہے جنہیں امریکہ تخریق کار قرار دے چکا ہے جبکہ ان کے سر کی قیمت لاکھوں ڈالر بھی مقدر کی گئی تھی طالبان نے افغانستان میں نئی حکومت اور تین تیس رکنے کابینہ کی تشکیل دے دی ہے ملنہ محمد حسن عبوری سربراہ ملنہ عبدالغنی برادر اور مولوی عبدالسلام حنفی نائب سربراہ ہوں گے طالبان کے بانی امیر ملنہ عمر کے صاحبزاد ملنہ محمد یاپو مجاہد کو عبوری وزیر دفاع مقدر کیا گیا ہے سراج حکانی کو وزیر داخلہ مقدر کیا گیا ہے ہدایت اللہ بدری کو وزیر خزانہ کی ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں کاری فصیح و دین کو افغانستان کا آرمی چیف مقرر کیا گیا ہے طالبان کے مطابق نئی کابینہ کے ان وزارتوں کا اعلان کیا گیا ہے جن کی فوری طور پر ضرورت تھی دیگر وزارتوں کا اعلان بعد میں کیا جائے گا اسرائیلی آرمی چیف کا کہنا ہے کہ ایران پر حملے کے لیے تیزی سے تیاریاں جاری ہیں ایران کے خلاف کسی بھی ممکنہ کاروائی کے لیے تیاریوں میں تیزی آ رہی ہے اور اسی مقصد کے لیے دفاعی بجٹ میں بھی اضافہ کیا گیا ہے یہ انتہائی پہچیدہ کام ہے جس کے لیے خفیہ معلومات اور زیادہ سے زیادہ اثرہ درکار ہے اور ہم اس پر کام کر رہے ہیں اسرائیلی فوجی سربراہ نے کہا کہ مشرق گستہ میں ہم ایران کے اتحادیوں پر بھی نظر رکھے ہوئے ہیں ہمارا اصل مقصد قطعے میں ایرانی اثرہ حصو کو کم کرنا ہے MSCI کی جانب سے نئی درجہ بندی کے بعد پاکستان کو امرجن مارکیٹ سے ڈون گریٹ کر کے فرنٹیر مارکیٹ انڈیکس میں شامل کر دیا گیا ہے MSCI نے یہ فیصلہ مارکیٹ کے شرافتداروں کے فیڈ بیک کی بنیاد پر کیا ہے MSCI نے پاکستان کو امرجن مارکیٹ سے فرنٹیر مارکیٹ میں انڈیکس میں منتقلی کے حوالے سے شرافتداروں کی رہے گیلی تھی MSCI نے یہ فیصلہ اپنے ششماہی جائیدے میں کیا ہے اور پاکستان کو MSCI نے فرنٹیر مارکیٹ میں ستمبر 2021 سے منتقل کر دیا جائے گا پاکستان سٹاک مارکیٹ کا فرنٹیر مارکیٹ میں ویڈ ایک اشاریہ نو فیصد ہوگا امریکی میڈیا نے انکشاف کیا ہے کہ امریکہ میں کرونا سے پہلی موت 9 جنوری 2020 کو ہوئی جبکہ ٹھیک اسی دن چائنہ میں بھی کرونا سے موت کا پہلا کیس ریپورٹ ہوا تھا ایک اور امریکی ویب سائٹ لائیو سائنس نے بھی مختلف ذرائع سے اس خبر کی تصدیق کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس 78 سالہ خاتون کا نام لوگل برون تھا مذکورہ خاتون میں دسمبر 2019 کی کرسمس سے پہلے ہی سانس کی تکلیف اور مون کا ذائقہ ختم ہونے سمیت ایسی تمام علامات نمودار ہو چکی تھی جنہیں بعد میں کرونا سے منصوب کیا گیا حیرت انگیز بات یہ ہے کہ لوگل برون اپنی زندگی کے آخری چند مہینوں میں امریکہ تو کیا اپنے شہر تک سے باہر نہیں گئی البتہ مختلف دائمی امراض کی بنا پر وہ وقفے وقفے سے اپنے ڈاکٹر کے باس ضرور جایا کرتی تھی دوستو یاد رہے کہ حال یا کرونا کی عالمی وبا کی ابتدا سے متعلق امریکہ اور چائنہ میں شدید تنازیہ جاری ہے امریکی صدر جو بائیدن نے اپنے انٹیلیجنس ایجنسیوں کو چائنہ میں کرونا کی ابتدا اور اس کی تجربہ گاہ میں تیاری کے مفروضے کی چھان بین کرنے کی ذمہ داری دی ہوئی ہے جبکہ اس کے جواب میں چائنہ کا امریکہ سے مطالبہ ہے کہ وہ اپنے ہاں سے کرونا وبا کی ابتدا پر کام کرے کیونکہ یہ ممکنہ طور پر امریکی سیاہوں کے ساتھ چینی شہر وہان تک پہنچا تھا افغان طالبان کے سپریم کمانڈر حیبت اللہ نے نئی قبینا کے اعلان کے بعد اپنے پہلے پیغام میں کہا ہے کہ میں ملک میں رہنے والوں کو یقین دلاتا ہوں کہ ملک کو اوپر لے جانے کے لیے سخت محنت کریں گے اسلامی اصور اور شرعی قانون کو برقرار رکھا جائے گا امیر ملہ حیبت اللہ نے اپنی نئی حکومت کو واضح پیغام دیا ہے کہ شرعی قانون کو برقرار رکھا جائے انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان میں نظام اور ملک کو مضبوط بنانے میں سب حصہ لیں گے اور ہم اپنے جنگ زیادہ ملک کو دوبارہ تعمیر کریں گے افغان امیر نے کہا کہ امارات اسلامی کو کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے انہوں نے عوام سے کہا کہ نئی قیادت پائیدار امن خوشحالی اور ترقی کو یقینی بنائے گی لوگوں کو ملک چھوڑنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے دوستو خجور ایک ایسی نعمت ہے جس کے فوائد بیش پاہا ہیں لیکن پکی ہوئی خجور کی نسبت کچی خجور زیادہ فوائد اور زیادہ ضائقہ رکھتی ہے پہلا فائدہ یہ ہے کہ کچی خجور میں فائبر کی زیادہ مقدار شامل ہوتی ہے اور یہ کھانے کے بعد بھوک بھی کم لگتی ہے اور پیٹ بھی نہیں بھرتا کیونکہ کچی خجور میں کیلوریز کی مقدار پکی ہوئی خجور کی نسبت کم ہوتی ہیں اس لیے اسے کھانے سے وزن بڑھنے کا ڈر نہیں ہوتا عموم مٹاپے کے شکار اپراد کو میٹھا کھانے کا دل چاہتا ہے لیکن وہ وزن کے باعث کھانے نہیں پاتے پکی خجور زیادہ کھانے سے ڈرتے ہیں کہ کہیں وزن اور نہ بڑھ جائے لیکن اب اگر میٹھا کھانے کو دل چاہے تو ڈائٹ کے دوران بھی کچی خجور کھانے سے یہ شکائد ختم ہو جائے گی اس میں میگنیشن کی اچھی مقدار ہوتی ہے جو جسم کی تمام تر ضرورتوں کو پورا کرتی ہے کچی خجور کھانے والے دیر سے بوڑے ہوتے ہیں اور ان کا دماغ بھی تیز رہتا ہے کچی خجور کھانے سے سانس کی تقالیف میں بھی کافی فائدہ حاصل ہوتا ہے اور ایک دور میں تو اسے ٹی بی کے علاج کی گھر سے بھی مریضوں کو کھلایا جاتا تھا صدیوں سے ستو کو گرمیوں میں دوا کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا یہ بقائدہ ایک علاج تصور کیا جاتا تھا اور آج لوگ اسے صرف گرمیوں کا دوفہ ایک مشروع کے طور پر ہی سمجھتے ہیں در حقیقت اس میں ایسے بیش بہا فوائد چھپے ہوئے ہیں جو کسی بھی انسان کو صحت کے نزلی کے لے جا سکتے ہیں ستو کو پیٹ کا دوست کہا جائے تو کچھ غلط نہیں ہوگا یہ ایک ایسی تھندک ہے جو پیٹ کی ساری تیزابیت کو منٹوں میں بھگا دیتی ہے اور سینے کا بھاری پن جلن بھی دور کر دیتی ہے ستو میں آئرن فائبر شامل ہوتا ہے جو پیٹ کے سارے مسائل کو سمیٹ کر ہشاش بشاش کر دیتا ہے یہ جسم کے سارے فاسد مادوں کو دور کر کے جسم کو ہلکا کھلکا کرتی ہے اور جسم میں کسی بھی قسم کی بیماری کو بڑھنے سے روکتا ہے شدید گرمی اور لوہ میں اگر ایک گلاس ستو کا شربت پی لیا جائے تو اندر تھندک محسوس ہوتی ہے جو در حقیقت آپ کے جسم کے درجہ حرارت کو کنٹرول کرتی ہے یہ خیال بھی غلط ہے کہ اگر کسی کو شگر ہے تو وہ اسے نہ پیئیں یہ تو بنا ہی ان کی مدد کے لیے ہے اس کی غزائیت شگر کے مریضوں کے لیے بہترین سپورٹ ہے اگر آپ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو صبح نہار میں ایک گلاس ستو پینا شروع کر دیں اور پھر چند ہی دنوں میں اس کے نتائج پر وار کریں یہ ایک ایسا علاج ہے جو وزن کو کم کر کے جسم میں طاقت کو بھی برقرار رکھتا ہے بچپن میں دوستو بزرگ پیسے دینے کے ساتھ ساتھ ہمیشہ وارننگ دیا کرتے تھے کہ خبردار چینگم مت خریدنا اور اگر چینگم پیٹ میں چلی گی تو پھر اسے ڈاکٹر آپریشن کر کے ہی نکالے گا کیونکہ یہ میدے میں کبھی حضم نہیں ہوگی یہ تمہاری سانس تو بند کر دے گی یہ آنتوں میں بھنس جائے گی خبردار اسے نکلنا مت وغیرہ وغیرہ اور ہم چینگم نگلنے جانے کے خوف سے اکثر اسے نہیں کہتے تھے اور آج بھی ہم ان پیشکوئیوں پر یقین رکھتے ہیں اور ایسے چھوٹے بچے جو نہ سمجھ ہوں انہیں چینگم خرید کر نہیں دیتے چینگم دوستو اگر گلتی سے نگلی جائے تو سب سے پہلے یہ میدے میں جاتی ہے جہاں موجود ہائٹرو کلورک ایسٹ چینگم میں سے شگر اور مختلف فلیبرز کو الہدہ کر دیتا ہے جس میں آئلز وغیرہ شامل ہوتے ہیں اور یہ چینگم سے الہدہ ہو جاتے ہیں ہمارا چیگر چینگم میں سے اس کا رنگ اور ایسے اجزاء جو چینگم کو زیادہ عرصے تک محفوظ رکھنے کے لیے اس میں ڈالے جاتے ہیں نچوڑ لیتا ہے اور ہمارے جسم کو چینگم کے ان اجزاء سے پیدا ہونے والی الڈرڈی سے محفوظ رکھتا ہے یہ سب چکنے والے اجزاء ہائٹرو کلورک ایسٹ کے باعث جگ چینگم سے الہدہ ہو جاتے ہیں تو چینگم آنتوں میں چلی جاتی ہے جہاں ہماری آنتیں انہیں چوبیس گھنٹے میں جسم سے خارج کر دیتی ہیں اگر چینگم نگلے جانے کے بعد آپ کے جسم کا درجہ حرارت مینان میں اشاریہ پانچ سے اوپر چلا جائے یا آپ کا بلڈ پریشر بڑھ جائے اور ایک سو تیس اور اسی سے اوپر چلا جائے یا آپ کی جلد پر الرڈی پیدا ہو جائے اور خارج ہونا شروع ہو جائے یا آپ کو مطلی یا الٹی یا ڈائریا وغیرہ ہو یہ ایسی ہی کوئی اور پرابلم محسوس ہو تو ایسی صورت میں فوراں ڈاکٹر سے رابطہ کریں بسورت دیگر پریشان نہ ہو یہ خود بخود پیٹ سے خارج ہو جائے گی تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ موسیقی